پیارے بھائی بہنوں نمسکار پیر سے آپ کا سواگت ہے ایک نئی ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے راجستان ادیافک پاترتہ پرکسہ دوہزار گیارہ آرت آرٹیٹ دوہزار گیارہ کا پیپر ہے لیول سیکنڈ سٹی سے آرپی اور پرسن پتر ساماجی گدین اس میں ساماجی گدین اور سائیکولوجی کی پرسن پڑھیں گے تو پہلے پرسن میں چلتے ہیں ڈائریکٹ ہیں اور اس چینل پر آپ پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے دوستوں اتنی سے آپ سے ریکویسٹ ہے تو چلتے ہیں پہلے کیوشن میں بھارتی ساماج کی پرمک ویسیستہ ہے پرمک ویسیستہ کیا بھارتی ساماج کی انیکتہ میں ایکتہ نگری کرن پرنام ہے نگری کرن جو ہے نمبر رائٹ ہو جائے گا اس میں گراموں سے نگروں کی اور جنسنگیا پر لائن کا ستریہٹا واد مکہ کارن ہے ساماجک تناؤں کا آگے پھور نمبر ساماجک دن کے دیاپک کو ویسے وستو کے ساتھ ساتھ copeجان ہونا چاہیے سکسن ویڈیوں کا Breaking چاہیے ویسے وستو کے ساتھ ساتھ میں کس کا گیان ہونا چاہیے سکشن ویڈیو کا گیان بھی ہونا چاہیے ٹیچر کو چلتے ہیں آگے پانچ نمبر بھارت میں گریبی کے لئے کون سا کارن نہیں ہے گریبی کے لئے کون سا کارن نہیں ہے تو اس میں سکسہ نہیں ہے سیوالہ رائٹ ہو جائے گا کس اڑپا کالنی عمارت کو سر جون مارشل نے ویسو کا ایک عدبوت نرمان کہا عدبوت نرمان جو کا ورہ تشنہ ناغار کو کہا ساتھ نمبر بھارت میں ایکتا میں انیکتا اور انیکتا میں ایکتا ہے یہ کتھن کس نے کہا تھا وی سمیت کا ہے ایکتہ میں انیکتہ اور انیکتہ میں ایکتہ یہ ہے سمیت کا قتن آٹھ نمبر نیون میں سے کس سندھ ستل سے اگنی کنڈ کی سیکسے ملے اگنی کنڈ کے سیکسے کالی بنگا سے ملے اور کالی بنگا ہنمانگر جلے میں ہے نو نمبر ہندو یونانی ساسکوں کے بارے میں جانکاری کا مکھے سروت کیا ہے سکھے ہندو یونانی ساسکوں کے بارے میں جانکاری کا مجھے سروت سکھے ہے جتا ہے جتا کیا ہے مہا بھارت کا ایک باغ ہے دیوالا رائٹ ہو جائے گا گیارہ نمبر گفت کال میں صدر پستی میں پرسید بیاپاری کی اندر تھا گفت کال کی پوچھ رہے گفت کال میں صدر پستی میں پرسید بیاپاری کی اندر تھا پیٹن تھا اور پیٹن کہاں پر ہے یہ میہ مار میں دیکھ لیتے ہیں یہ بارہ نمبر بھارت کا راشتے چین ہے لیا گیا سارنات ستم سے لوگ گھروں میں تعلہ نہیں لگاتے تھے پھاہیان نے کس ساس کے بارے میں ایسا کہا یہ چندرگوپتی وکرمہ دیتی ہے چندرگوپتی دیتی ہے جس کو چندرگوپتی وکرمہ دیتی بھی کہتے ہیں نیکش دیکھ لیتے ہیں مہابلی پورم کے پرسید مندیر کس ساس کے ساسن کے انترگت بنے مہابلی پورم کے پرسید مندیر ہے کس ساس کے ساسن کال میں بنے تو یہ پلوں کے ٹائم بنے دے پلوں اے والا اس میں رائٹ ہو جائے گا چلتے آگے اندرہ نمبر بھارتی اتحاس میں پہلی بار لوگوں کے جنم اور مرتیو کا پنجین کس کال میں کیا گیا پہلی بار جنم اور مرتیو کا جو پنجین کیا گیا وہ مہرے کال میں کیا گیا کس کال میں کیا گیا جنم اور مرتیو کا پنجین کرن مہرے کال یہ رائٹ میں ہو جائے گا جنم اور مرتیو پرمان پتر جو بنانا سٹارڈ کیا پنجین کرنہ سٹارڈ کیا وہ مہرے کال میں ہوا سولہ نمبر شیکھ سلیم چیستی کا مقبرہ کہاں سٹیت ہے سیکھ سلیم چیستی کا مقبرہ پھتے پور سیکری میں ہے نوہے سپیہر کی رچناکار ہے نوہے سپیہر امیر کسرو اے والا اس میں رائٹ ہو جائے گا اٹھارہ نمبر میں چلتے ہیں بارت ڈکسینی بارت میں ڈکسینی بارت میں چیستی سسلے کا پرمکینڈر تھا ڈکسینی بارت میں چیستی سسلے کا پرمکینڈر گل برجہ تھا جو کام پر آئے کرناٹک میں ہے دکشنی بھارت میں گول برگا کلناٹا گراجے میں ہے سنت دادو کی مرتیوں کی ستل پر ہوئی سنت دادو کی مرتیوں جو ہوئی تھی وہ نارائنہ میں ہوئی تھی اور نارائنہ جائپور جللے میں دیس نمبر سنت جامبو جی کا جنم کہاں ہوا تھا سنت جامبو جی کا جنم پیپاسر میں ہوا تھا پیپاسر ناغور جللے میں دیس تک سبج سے کیا تحت پر ہے دیس تک ایک سلک مقت بھی آپ آ رہا ہے اور بائیس نمبر میں چلتے ہیں اکبر کے چطور پر آکرمن اکبر نے چطور پر آکرمن کیا تھا 1578 میں اکبر کے چطور اکبر کے چطور گڑھ پر آکرمن 1578 کے سمئے وہاں کا ساسک کون تھا وہاں کا ساسک مہارانہ آودے سینگ تھا بائیوالہ رائٹ ہو جائے گا کس مuggل باصہ کے کال کو ہندی سہیتیا کا سور plugins ہندی سہیتیا کا سورipples کہا جاتا ہے اکبر کے ساسن کال کو کہا جاتا اکبر کے کال کو کہا جاتا چلتے آگے چوبیس نمبر کون سی فرانسیسی یاتری نے چھ بار بھارت کی یاترہ کی تھی چھ بار بھارت کی یاترہ چھ بار کس نے کی تھی ٹیورنیر نے کی تھی دے والا رائٹ ہو جائے گا آئین اے اکبری میں اول پجل نے منصفداروں کی کتنی سرینیوں کا اولیک کیا منصفداروں کی سانسٹھ سرینیوں کا اولیک کیا چوبیس نمبر بارت کی پرثم ستندرتہ سنگرام اٹھاسو ستاؤن کا کانپور میں نیتری تو کس نے کیا تھا کانپور میں ناناس صاحب نے کیا تھا سیوال رائٹ ہو جائے گا اٹھاسو ستاؤن کے دوران لکھیت پستک ماجہ پرواز کے لکھاک ہے ماجہ پرواز کے لکھاک وشنوبت گوڑ سے اٹھائیس نمبر مہان ناغا مہیلا گنڈالیو کو رانی کی اپادی کس نے دی تھی گنڈالیو جو ہے اس کو رانی کی اپادی بانڈی جوہا لال نیرو نے دی تھی سیوال رائٹ ہو جائے گا ماتمہ گانڈی نے اپنی آتم کتھا کس بانسا میں لکھی ماتمہ گانڈی نے اپنی آتم کتھا جو لکھی تھی وہ گجراتی بانسا میں لکھی تھی لیکن یہاں انگریجی رائٹ کر رکا ہے تو آپ دیکھ لینا میرے اس آب سے اس میں گجراتی ہوگا تو اس میں دیکھ لینا گجراتی صحیح ہوگا بھی سے تیس نمبر بریٹس سنسد نے کس ورش کانون پاس کر اسٹ انڈیا کمپنی کے سارے ادھکار چین لی اٹھار سو اٹھاؤن میں چین لی چین لی اٹھار سو اٹھاؤن ایوال آئس میں رائٹ ہو جائے گا چلتے آگے اکتیس نمبر اکتیس نمبر دیکھ لیتے ہیں یہ رہا اکتیس بارتیس سنیدان لاغو کیا گیا بارتیس سنیدان کب لاغو کیا گیا چبی جنوری انیس سو پچاس بارتیس سنیدان لاغو کیا گیا چبی جنوری انیس سو پچاس کو بارتیس سنیدان باغ چیار انچیل اکاؤن اے میں ناغریکوں کے کتنے مول کرتے ہوئے ورنیت ہے باغ چیار انچیل اکاؤن اے میں ناغریکوں کے مول کرتے ہوئے دس ہے اس میں اے والا اس میں رائٹ آنسر ہو جائے گا دس اب اس کے بارے میں دوڑا سا ایک اور پڑھ لیتے ہیں تیسا پھر بازیں بتائیں گے سنیدان نیرماتری سبھائی کی پہلی بیٹک کب آئیجت کی گئی تھی سنیدان نیرماتری سبھائی کی پہلی بیٹک جو ہوئی تھی 9 دسمبر 1946 کو ہوئی تھی اب توڑی اس کے بارے میں بیٹک دیکھ لیتے ہیں تو ادھر دیکھ لیجئے آپ بیٹک جو پر ذ申 سنیدان نیرماتری سبھائی کی اور پرثم بیٹک کے اندر اس تاری معی belly جو بنایا گیا تھا اس تاری اے دیکس سچیدان naval lingpton سنہا کو بنایا گیا تھا اس تاری دیکس اور سنتجشیوں کی سنکھیا 207 تھی یہ یارکنا پرثم بیٹک کب ہوئی سنیدان نیرماتری سبھائی کی تو نو دسمبر انیسو ایسو 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 ایس ایسو 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 ای دیکھس بنا دیا گیا تھا اور تین سو چوبیس سدے سی تھے اور پھر اس کے دو دن بعد تیرہ دسمبر انیس سو چھنیالیس کو پرسطہ پرسطہ کیا گیا اور پرسطہ پرسطہ کس نے کیا پندیت جوہا لال نہروں نے کیا تھا پرسطہ پرسطہ اور ویچار ویمرز جو چلا تھا ویچار ویمرز یہ آٹھ دن تک چلا تھا تو یہ یہاں رکھ لیں نا آپ کو کہ سمیدہ نیرماتری سبھائی کی پہلی بیٹک سو چھنیالیس کوئی اور دوسری بیٹک جو ستائی بیٹک گو گیارہ دسمبر انیس سو چھنیالیس اور پرسطہ پرسطہ کیا تیرہ دسمبر انیس سو چھنیالیس کو اور ایس ستائی ڈیک سچی دانن سینہ ستائی ڈیک راجیندر پرسال اور پرسطہ پرسطہ کس نے کیا پندیت جوہا لال نیرونے اور آٹھ دی نیچاری مرز چلا اور اس کے سارے تھوڑیس سی جانکاری اور دیکھ لیتے ہیں ایدھر نکال لیتے ہیں یہ 32 نمبر جو پنچھا گیا تھا یہ 32 سویدان کی بھاگ چیار اور انچاری کاؤن اے میں ناغریکوں کے مول کرتے ہوئے دس ہے اور اسی کی بھاگ چیار اے بھاگ فور اے اور انچاری کاؤن اے میں مول کرتے ہوئے گیارہ ہے یہ دیان رکھنا بھاگ چیار اے اور انچاری کاؤن اے میں مول کرتے ہوئے ہے گیارہ اور یہ جو ہے 12 دیویشن ہوئے کولے اور 165 دن کاروے چلی یہ اس کا ہے سمیدان نیرماتری سبا والا تو یہ آپ دیکھ لینا اور اب چلتے ہیں ڈائیری راپس کی اس نو پر 34 نمبر بھارتی سمیدان میں چمالی سو سمیدان سنسدن انیس سو اٹھنٹر میں ہوا اور چمالی سو سمیدان سنسدن انیس سو اٹھنٹر کے پاساد مول ادھکاروں کی سنگیہ کیونی ہے تو مول ادھکاروں کی سنگیہ اچھا ہے پہلے ساتھ مول ادھکار تھے جو ایک سمپتھی کا جو ادھکار ہے سمپتھی کے ادھکار کو ہٹا دیا گیا ابھی مول ادھکاروں کی سرینی سے یہ سمپتھی کا ادھکار تھا جو سمپتھی کا ادھکار انچید اکتیس میں اس کا جو مول ادھکاروں کی سرینی سے اٹھا کر کے انچید تین سو قیمے سمپتھی کے ادھکار اس کا جو مول ادھکار اللہ چلتے ہیں آگے تو اس میں مولیدکاروں کی سنگیہ چمالیسوی سنگیہ سنگیہ بھرساد مولیدکاروں کی سنگیہ بھرتمان مچ ہے بھارتی سنگیدان کی کونسی اسیشتہ نہیں ہے بھارتی سنگیدان کی کونسی اسیشتہ نہیں ہے تو پرتیگ ناغری کو روزگار کی شرکسہ نہیں ہے سیوالا اس میں رائٹ راجستان سے لوگ سباہ کے لیے نیرواچی سدیشن کی سنگیہ سنگیہ بھارت کا راشت پتی چونہ جاتا ہے سنسد کے دونوں جو سدن ہوتے ہیں سنسد کے دونوں سدنوں اہم راجی ہیں ویران سباہ کے نیرواچی سدیشن دورا چونہ جاتا ہے سلتے ہیں آٹیس نمبر بھارت کا سروچ سنہ پتی ہے بھارت کا سروچ سنہ پتی جو ہے راشت پتی ہوتا ہے مکہ نیادیس کی نیوکتی راشت پتی کرتا ہے سالیس نمبر راجی سباہ کا سباہ پتی کون ہوتا ہے راجی سباہ کا سباہ پتی پدین اپراشت پتی ہوتا ہے پرتیو کا سب سے بڑا مہادیوب کون سا ہے پرتیو کا سب سے بڑا مہادیوب ایسیا جاتے ہیں کہ بھائی آلیس نمبر یو آکار کی گانٹی نیرمیت ہوتی ہے یو آکار کی گانٹی ہے جو ہیمانی دورہ نیرمیت ہوتی ہے پرتے کن چٹھانوں میں پائے جاتی ہے پرتے جو پائے جاتی ہے افساری چٹھانوں میں پائے جاتی ہے اسے پرتہ چٹھان بھی کہتے ہیں اور کعانتری چٹھان کو روپانتری چٹھان بھی کہتے ہیں دو تیہاں لیس میں سیوالا رائٹ ہو جائے گا چوالیس نمبر وائیو منڈل کی سب سے نیچلی پرت ہے سب سے نیچے پرات سوب مندل ہے جہاں رکھلے نا سوب مندل سمتا مندل مجھے مندل آئین مندل اور باہیر مندل ایسے ہوتی ہیں تو سب سے نیچے کی پرات ہے سوب مندل ویش میں سروادی لوانتا والا ساگر ہے لوانتا والا ساگر مریت ساگر چلتے ہیں سریعالیس نمبر بھارت کا کونسا پردیش پراشن گوڑوانا بھو باگ سے سمندیت ہے سندری ورکس کس پرکار کی بنوں میں پایا جاتا ہے سندری ورکس جو پایا جاتا ہے جواری بنوں میں پایا جاتا ہے چلتے ہیں کہ ارچاس نمبر اٹھری بھارت میں سیدھ کالین ورسہ کا کاران ہے سندری کس کے اتوادن کے لئے پٹسی دے سندری سندری ورکس کا اتوادن کے لئے پٹسی دے باکڑا ناغل پریوجنا کس ندی پر ستیت ہے تو ستلج ندی پر ستیت ہے یہ ناغر ہے جو ناغر لے آنا چاہیے تھا یہاں پر تو باکڑا ناغل پریوجنا کس ندی پر ستیت ہے تو ستلج ندی ہو جائے گا اس میں ایک یاون نمبر راجستان میں سویا بین کے پرمک اتبادک جلے ہے راجستان سویا بین کے پرمک اتبادک جلے کون کون سے ہے کوٹا بارا راجستانی کی جلے میں ٹنگسٹن کا اتبادن ہوتا سنگرہن لابدائک ہے کس کے لئے لابدائک ہے بومیگت جل ستر صداڑنے کے لئے لابدائک ہے راجستان میں راشت راج مارک اندرہ پرستید نگر کون کون سے اندر سری گاگا بے والا اس میں رائٹ آنشر ہو جائے گا چلتے ہیں پھر آگے عراولی کا دوسرا اچتم سکر ہے عراولی کا دوسرا سیر ہے اٹھار سستان کی قرآن تھی کیسے میں کوٹا کا سا سا کون تھا تو مہرام رامعنصنگ دیتے تھا بے والا اس میں رائٹ آنشر ہو جائے گا چلتے ہیں پھر آگے ستاؤن سلیم سنگ کی حویلی ستیت ہے پر صرف سالیم سنگ کی حویلی جیسل میر جبکہ جبکہ جالیم سنگھ کی جہلی جال رہے پاتن جلا رہاڑ میں یہ دیا رکنا آپ کو سالیم سنگھ آجائے اور جہلیم سنگھ آجائے تو جہلیم سنگھ جاجر رہا پاتن جلا رہاڑ میں جلے میں گوگا میڈی میلا لگتا ہے گوگا میڈی حنمانگٹ میں نوہر حنمانگٹ نوہر تحسن میں وہاں قلعہ جس پر انگریج جنرل وہاں قلعہ جس پر انگریج جنرل لڑ لیکنے پانچ بار چڑھائی کی کینتim پانچوں بار اسفل رہا پانچ بار چڑھائی کی تھی پانچوں بار اسفل ہوا تھی یہ لوہاگر برت پور یہ والا رائحة انصر ہو جائے گا میوار پردامنل کے پردامنل کے پردامنل�� عدیقس حدو بلانسنگ میں تاہتے اور میوار پردہ منل کے سنسطہ پک مانی کے لال ورمہ تے این ایلوی یہ دیان رکھنا سنسطہ پک آجائے میوار پردہ منل کے سنسطہ پک کون تے تو مانی کے لال ورمہ اور میوار پردہ منل کے ادیکس آجائے پر تھا مدیکس تو بلانسنگ میں ہی تا یہ تے ساٹھے کیوشن اب دیکھ لیتے ہیں ہم سائیکولوجی کے کیوشن پردہ منہ ہوئی جان کی پہلے کیوشن میں چلتے ہیں نیون میں سے کون سا کتھن وکاس کے بارے میں ستھے نہیں ہے وکاس کے بارے میں ستھے نہیں یہ وکاس انتقریہ کا پھل ہے یہ بھی سہیہ وکاس ایک ویستیس رنگلا کا انگامی ہے یہ بھی سہیہ وکاس ایک ویکتیگت پر کریا ہے یہ بھی سہیہ وکاس ویسسٹ سے سامانے کی اور ہوتا ہے یہ نہیں ہے وکاس سامانے سے ویسسٹ کی اور ہوگا یہ ویفریت بتا رکھا وکاس جو ہوتا سامانے سے ویسسٹ کی اور ہوتا ہے دو نمبر بالکوں کو سوچ بالکوں کی سوچ ہے مرتع کی اپیقصہ مرتعان پرتیوں سے ہوتی ہے یہ عبستہ ہے بالک مرتعان جو سیکھتا ہے مرتعان رکھتا ہے وہ مرتعان کا ملتہ یعنی طریق ہوتا ہے تو یہ بالکہ میں رکھتا ہے اور بالکہ کی جو عمر ہوتی چھے ورش سے بارہ ورش کے بیچ ہوتی ہے تو سات سے بارہ ورش کے مدی ہو جائے گا ایک نمبر رائٹ ہو جائے گا اور مرد کا مطلب تو یادرک روپ سے ہوتا ہے اور اے مرد کا مطلب بودھک ہوتا اس کی gan بودھک دیکھ لیتے ہیں آ отсہ tutaj مانو ویکاس کن دونوں کے یوگدان کا پرنام ہے مانو جو ویکاس ہے ویکاس اے وانگ زکرم اے وانگ واتوران دونوں کا پرنام ہے دیکھ لیتے ہیں آitures نیون میں سے کون پیا جے کی انسار بودھک ویکاس کا نیردارک تیٹho نہیں ہے پیا جے کی انسار بودھک ویکاس کا تو ساماجک سنسرن نہیں ہے ایک نمبر نہیں ہے پانچ نمبر دیکھ لیتے ہیں ویسے سایشکتہ والے بچوں کو پڑھانے کے لئے نم لکھر میں سے کون سی ہوئی ہے رتنا آدھیک اپیوکتے ہیں یعنی کی ویسے سایشکتہ والے بچوں کو پڑھانے کے لئے اس میں تین نمبر رائٹ ہو جائے گا سہکاری ادھیکم تتہا پیئر ٹیوٹرین تین نمبر رائٹ ہو جائے گا دے لیتے ہیں کہ چھے نمبر سمجھسیا کے اردھ کو جاننے کی یوگیتہ کوئی بھی سمجھسیا ہے سمجھسیا کے اردھ کو جاننے کی یوگیتہ وطاورن کے دوستوں کامیوں اور رکھتیوں کے اپرتی سجکتہ وشیستہ سجکتہ سردنسل بالدکوں کی وشیستہ ہے ساتھ نمبر ایک کولے جانے والے لڑکی نے پھرس پر کوٹ ٹھینکنے کی عادت ڈال لی ہے کولے جانے والے لڑکی نے پھرس پر کوٹ ٹھینکنے کے عادر ڈالی ہے لڑکی کے مانے اسے کائی کی کمرے کی کمرے سے باہر جاؤ اور کوٹ کو کھونٹی پر ٹانگ ہو لڑکی اگلی بار گرم پریس کرتی ہے کوٹ کو ہاتھ پر رکھ کر علماری کی طرف جا کر کوٹ کو کھونٹی پر ٹانگ دیتی ہے یہ ہے اداران ہے تو یہ سرنگ خلاقت ادھگم کا اداران ہے ایک نمبر اس میں رائٹ ہو جائے گا چلتے ہیں پھر آگے آٹھ نمبر بہاہی عبی پریہنا میں بہاہی عبی پریہنا میں سمائی وشید کیا جائے گا پرسنسہ عوام دوسرہ روکان یہ بھی سہی ہے پرتی دوندیتہ یہ بھی سہی ہے پرسکار عوام دانڈ یہ بھی دیکھ گئے پرینام کا اگران یہ بھی سہی اس کا ملہ اپی اگر ہے سبھی سہی ہو جائے گا چلتے ہیں نمبر رائٹ ہوگا نو نمبر جس پرکریا میں وقتی دوسروں کے ویوہر کو دیکھ کر سیکھتا ہے وہ ساماجی کا ادھگم کہلاتا ہے جس پر قرآن میں وقتی دوسروں کے ویوہار کو دیکھ کر سکتا ہے نئے کی پرتیکس انباؤ ہو تو کہا جاتا ہے ساماجی کا ادھگم ادھگم نیریوگیتہ کا لقصہ ہے ادھگم نیریوگیتہ آودان سمندی بادا یا وکار آودان کا ملو دیان ہوتا ہے آودان سمندی بادا یا وکار تین نمبر رائٹ ہو جائے گا گیارہ نمبر ادھگم کو پرباویت کرنے والا وقتی گت کارک ہے ادھگم کو پرباویت کرنے والا وقتی گھر کارک ہے پریپاکتہ آوم آئیو دیکھ رہتے ہیں یہ بارہ نمبر ایک ایڑکیٹ کی لاری اپنے گیند بازی کے کوسل کو وکشت کر لیتا ہے پر یہ ہے اس کے بلے بازی کے کوسل کو پرباویت نہیں کرتا ہے اس سے کہتے ہیں سننے پر سیکشن انتران کہتے ہیں تین نمبر رائٹ ہو جائے گا اس میں تیرہ نمبر نیون میں سے کون سا کتن کسی وقتی کے مانشک سواجتے ہیں کو اتمن روپ سے پردرشت کرتا ہے تو پہلا رائٹ ہو جائے گا پوراں ابویکتی سنگتی کرن اور سامانی لکسے سامانی لکسے کی اور نلدیشن اگلا دیکھ لیتے ہیں پرائیڈ پیاجے پرائیڈ پیاجے اوام این منو ویگیانکوں نے ویکتی تو وکاس کی ویبین آوستاؤں کے سندر میں ویاکیا کی ہے پرانتو پیاجے جو ہے پیاجے نے کس پر ویاکیا کی ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں تین نمبر رائٹ ہو جائے گا ویبین آوستاؤں کو سمجھانے کے لئے سنگیان آتمک بدلاؤں کے بارے میں کاتو جین پیاجے کا سنگیان آتمک سیرانت ہے چلتے آگے اندرہ نمبر گل پھولڈ نے گل پھولڈ نے ابھی ساری چندن ابھی ساری چندن پردگا پریوک کس کے سمان ارت میں کیا تھا ابھی ساری جو چندن ہے اس کا پریوک سرجنات تاکہ ارت میں کیا سرجنات نیل میں سے کونسا قطن روچی کے بارے میں ستے نہیں ہے روچی کے بارے میں ستے نہیں ہے چار نمبر رائٹ ہو جائے گا روچیاں ویوہار میں آکرشن او بھی کرشن کے پرتی بھی نہیں ہوتے ہیں دے لیتے آئیں گے سترہ نمبر ابھی ورثی ہے ابھی ورثی ایک والا رائٹ ہو جائے گا اس میں ایک باواتمک پرورتی جو انباو کے دوارہ سنگٹی تو کر کسی منو ویگیانک وستو کے پرتی پرسندگی یا نا پرسندگی کے روحے پرتی جریا کرتی ہے ایک نمبر رائٹ ہو جائے گا ابھی ورثی باواتمک پرورتی چلتے آئیں گے اٹھارہ نمبر ویکتی تو ہم بودھی میں ونسانو کرم کی نام آتر کی بھومی کا ہے ایک نمبر رائٹ ہو جائے گا جن اچھاؤں کی پورتی نہیں ہوتی ہے ان کا بندار گرہ جو ہوتا ہے وہ ایدم ہوتا ہے ایک نمبر رائٹ ہو جائے گا بیس نمبر رکشہ تندر بہت سائتہ کرتا رکشہ تندر جو ہوتا ہے وہ دباؤ سے نپٹنے میں سائتہ کرتا ہے رکشہ تندر بہت سائتہ کرتا ہے دباؤ سے نپٹنے میں ساریرک نیر یوگیتہ والے ویکتی والے ویکتی کے لئے نمی میں سے کون سی یکتی رکشہ تندر میں سب سے سنتوش جنگ ہوگی سب سے سنتوش جنگ اتھیکلپنا تین نمبر آئیٹ ہو جائے گا بائیس نمبر بالک پرسنگ بہت پریقشن یا بال پرسنگ بہت پریقشن تین عرص سے دس عرص کی آئیو کے والکوں کے لئے بنایا گیا ہے اور اس پریقشن میں کارڈ میں پرتیستابیت کیے گئے ہیں کارڈ میں لوگوں کی سطحان پر جانوروں کو پرتیستابیت کیے گئے ہیں تو اس میں دو نمبر رائٹ ہو جائے گا اور الگ پرسنگ بہت پریقشن کے پرورتک یا ان کے رتناکار کون ہے تو لیوپولڈ بیلیک ہے یہ دیاں رکھنا ہے لیوپولڈ پورٹ بیلیک بیسے با لک بیسے بیلیک ایسے یادرک لینا آگے دیکھ لیتے ہیں تیویس نمبر سردن شیلتا کی پوشن کیلئے سردن شیلتا کی پوشن کیلئے ایک دیاپک کو نیون میں سے کس ویدی کی صاحبتہ لینی چاہیے برین سٹارمین وچار ویس کی صاحبتہ لینی چاہیے آگے دیکھ لیتے ہیں چوبیس نمبر چوبیس نمبر نیون میں سے کونسا قطن صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے آپ شکتہ ونچنہ کی ساری کے عوستہ نہیں ہے یہ ایک والا غلط ہے اس لئے یہ رائٹ ہو جائے گا پچیس نمبر شکسہ کا ادھیکار ادھینیم دو دار نو شکسہ کا ادھیکار ادھینیم دو دار نو میں ایک ادھیاپک کے لئے نیونتم کار یہ گھنٹے پرتیس سبتہ نیرداریٹ کیے گئے پرتیس سبتہ پہتہلیس گھنٹے اور یہ کیوشن دو تین بار آبی چکا ہے آگے چھبیس نمبر شکسہ کا ادھیکار ادھینیم دو دار نو میں ایک ادھیک stiff کو نیونث میں سے کس دائیت کو پورا کرنا ہوگا ہدایم میں نیمیت روپ سے سامن پر روپستی دنا ہوگا صحیح ہے پاٹی کرم کا سن چالان کر پورا کرنا ہوگا یہ بھی صحیح ہے سمپون پاٹی کرم کو نیرداریت سامن پر پورا کرنا ہوگا یہ بھی صحیح ہے اس کا ملاب چال نمبر صحیح ہو جائے گا ان میں سے سبھی 27 نمبر راشتے پاٹی کرم روپے کے ہیں دو دار پانچ سنی ساکھی گئی ہے پارٹی کرم روپ ریکہ ہمیں نیون میں سے کسی سچی بڑک کیا گیا ہے تو پہلا مائلہوں کے پرتی آدھر اور زیمہ داری کا درشتی کون وکشت کرنے کے لئے کاری کرم آج اجت کیے جائے ایک نمبر اس میں رائٹ ہو جائے گا چلتے ہیں پھر آگے اٹھائیس نمبر ہھ lanç آدھر ٹھائیس نمبر دیکھ لیتے ہیں ریشٹ پہٹی کی روپ کریں دو ہدا seconds میں باتشیت کی گئی ہے پہلا مائلہ ہو جائے گا اس قرآن پھر آگے کی آگے گا ہے تو پہلا مائلہ ستائی روپ کریں تو � سے اس لکے کیا جائے گا اے ایسا کا موسیقی سب موسیقی شکریہ شداروں میں نیون میں سے کی صدار کو سجائے گیا ہے تو یہ کلی پوستک پرکسا ستت یا نیرانتر ام ویافک ملیانکان ساموہی کاری ملیانکان افرکس ابھی تو چار نمبر اس میں رائٹ ہو جائے گا دوستوں ویڈیو دیکھنے کے لئے دنیا واد اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو سبسکراب ضرور کر لیجی دوستوں آپ کے لئے اتنی میند کر کے ہم ویڈیو بناتے ہیں تو سبسکراب ضرور کر لیجی